اسلام علیکم سورتحال بڑی دلچسپ ہے جب سے جنرل حافظ سید منیر حاصم صاحب نے جنرل حافظ سید منیر صاحب نے سبہ سلاری کی ذمہ داری لی ہے ہمارے لبرل دوستوں کو بڑے پتنگیں لگے ہوئے ہیں اچھا ان پر ان کی ستائن ناتی پر تنقید کا سب کو حق ہے بالکل ہے ایک فیصلہ ہے ایک فیصلہ کی حق میں دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے تنقید بھی کی جا سکتے ہیں ہمارے کوئی دوست ہے انہوں نے سنجیدی سے تنقید کی کوئی سوالات اٹھائے جن کے اپنی اہمیت ہوگی وہ جانے اور جو اسکری دانشور ہے وہ جانے لیکن یہ جو اپنے لچ تلنے کیلئے چلے آ رہے ہیں جو چیگرہ کی پی کیپ پھین کے پھرتے تراتے ہیں ان کے مرچے لگی ہوئی ہیں کہ جناب علی کوئی کہتا ہے کہ ان کی حفظ کا ذکر ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے رمضان میں ترامی پڑھوانی ہے کسی نے کہا کہ سچ کیا ہے کوئی کہہ رہا ہے چودہ سال کے عمر میں پنڈی میں انہوں نے حفظ کیا اور تکیس پانی صاحب کہہ رہا ہے کہ عمل قرآ سعودی عرب سے انہوں نے حفظ کیا معاملہ کیا ہے کتنی حفظ کروا ہوگی جتنے موہ اتنی باتیں یہ دیکھو چیگرہ کون تھا آچال کی نسل نے اس کو دیکھا نہیں پہشان ہے نہیں جانتے بھی نہیں لیکن جو ان کی فکر کے لوگ ہیں آپ کو اگر نظر آ جائیں گے اپنی گارڈی پر انہوں نے اس کی تصفیر بھی لگا رکھی ہے سٹکر بھی لگا رکھ ہے ٹوپے بھی ویسی پہن لیتے ہیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ انقلابی سوچ کا ظاہر کرنے کے لیے ویسا حلیہ بنا لیتے ہیں فطری بات ہے اگر میرا کوئی ہم خیال ہم فکر ہم دوست کسی احمد ذمہ دائری پر پہنٹا ہے تو خوش ہی ہوتی ہے ہمیں اور اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو تشویش بھی لاک ہوتی ہے ان کی تشویش کو مزید گھرہ کرنے کے لیے میں کچھ عرض کرتا ہوں بھائی یہ بات ہے کوئی تیس سال پہلے کی مجھے پتہ چلا کہ ایک پاکستانی سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کا یہ کف سر وہاں خانہ کعبہ میں ان جنوں کنسٹرکشن ہو رہی تھی کچھ کام ہو رہا تھا اور اس کام کی نگرانی یا ذمہ داری ایک پاکستانی صاحب کے پاس تھی بڑے محترم اور میرے بڑے عزیز وہ بزرگ ہیں مجھے اب یہ بات پتہ چلی تو میں ارس کیے دے رہا ہوں تو جناب یہ نے وہ افسر ان کے پاس پہنچیا اور کہا کہ جناب میری آپ سے ایک درخواست ہے مجھے آپ کے مدد چاہیے تو انہوں نے کہا دیار شہر ہے ہو سکتا ہے گاڑی چاہیے ہو زیارات کے لیے جانا چاہ رہا ہو تو ہم گاڑی بھی دے دیں گے ڈرائیور دے دیں گے کیا مسئلہ ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رائش کا مسئلہ ہو تو رائش کا بھی انتظام ہو رہے گا یا شاید شاید اس سے اور کوئی ایشی ہو تو انہوں نے کہا ہاں فرمائیے کیا بات تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام خانہ کعبہ سے ملے یہ بڑی عجیب سی خواہش تھی امام خانہ نے کعبہ سے ملے لکھی کہ سب ہی ملنا چاہتے ہیں جو وہ آنا چاہتے ہیں لیکن ممکن تو نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ آتے ہیں اچھا انہوں نے اپنی خواہش کا ادھار کرنے کے بعد حمید گل صاحب کا سلام بھی عرض کر دیا اور کہا کہ حمید گل صاحب نے مجھے آپ کا بتایا تھا اب جو لوگ جنرل حمید گل صاحب کو جانتے ہیں اور ان کے نیاز مندوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے کہ ان کے ساتھ کیسی محبت رکھتے تھے تو جب حمید گل صاحب کی سفارشی چٹھی آگی تو سمجھو حکم ہو گیا اب معاملہ امام خان کعبہ تک رسائی کیا تھا ان کا کام اس نوعیت کا تھا کہ دن میں کئی مرتبہ ان دنوں جو امام خان کعبہ تھے شیخ محمد عبداللہ السویل ان کے بعد جان ہوتا تھا اور ان سے وہ برش افکت بھی فرماتے تھے ایک تعلق کام ہو گیا تھا یہ ان کے بعد ایک دن چلے گیا ارز کیا جناب علی میرے پاکستانی ہم بتانے آپ سے ملنا چاہتے ہیں بڑی خواہش ہے اور حمید گل صاحب کی وہ سفارشی بھی لے کر رہا ہے اچھا ہے حمید گل صاحب کے نام پر امام خانہ کعبہ صاحبی اور سویل صاحبی مشکرہ دی کیونکہ وہ حمید گل صاحب سے بڑی شفقت فرماتے تھے حمید گل صاحب نے ان سے اپنی لئے دعا بھی کروائے تھے چلے وہ دعا بھی آپ کو بتائی دیتے ہیں انہوں نے فرمایا تھا جب وہ ریٹیر ہو رہے تھے تو امام خانہ کعبہ سے کہا تھا کہ شیخ سے کہیے کہ میری دعا کرے کہ میں وردی اتار رہا ہوں لیکن میں جھوتے نہیں اتار ہوں گا میں بوٹ نہیں اتار ہوں گا یعنی کہ میں اسلام کے لئے اپنی خدمات جاریوں ساری رکھا چاہتا ہوں تو شیخ اس دعا کے بعد شیخ سے ان کے ایک تعلق بھی قائم ہو چکا تھا تو شیخ صاحب نے انہیں کہا کہ اجازت لیا یہ گاؤنے یہ انہیں لے کر چلے گئے یہ سب جیسی کمرے میں داخل ہوئے جیسے ہم پاکستانیوں کو طریقہ ہوتا ہے یہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے مسافہ کیا ہے سلام کے اور ان کا ہاتھ بکڑ کے چوب لیا شیخ نے سولانا اپنا ہاتھ کھیچا حل سبیہ صاحب نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو یہ تو بدت ہے یہ تو بدت ہے یہ تو بہت غلط ہے عرب اس کو بڑا برا مناتے اس کو بدت بدت سمجھتے تو اس نوجوان افسر نے جوان العمر افسر نے کہا بدت تو تب ہوتی نا کہ میں اس کو سواپی نیت سے چمتا ہمارے ہی آؤ تو بزرگوں کا ایسے ہی اعترام ہوتا ہے میں جس علاقے سے آئے ہوں تو شیخ صاحب مسکرہ دیئے پھر انہوں نے شیخ صاحب سے کہا کہ میری دعا کیجئے گا اور شیخ صاحب نے ان کے لئے دعا کی اس دعا کے بعد جب وہ ملاقات کے بعد بھائر نکلنے لگے تو اس پاکستانی کنسلٹرٹ نے جو اس ملاقات کا وسیلہ بنا تھا کہا کہ اب تمہاری بریکیں نہیں لگنی اب تم نے آگئی جانے جانتے ہی بندہ یہ صاحب کون تھے یہ اس وقت کے میجر ملٹری اتاشی عاصم مونیر صاحب تھی عاصم مونیر صاحب نے کہا میں نے کچھ جرنیلی کی دعا مانگی نہیں میں تو کہا کہ اللہ میہا رہے کے شادت کی دعا مانگی ہے دنیا اور آخرت کی کمیابی کی دعا مانگی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو دنیاوی اور اخریوی کامیابی کی دعا ہی تو دی ہے تو آج دیکھ لیجیے وہ کہاں پر ہیں اور میرے خان میں اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ سننے کے بعد کچھ تکلیف ہو رہی ہوگی تو ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے اور یہ رہنی چاہیے کہ جنابِ عالی عاصم مونیر صاحب ایسے ہی مذہبی اور اسلام پسندہ آدمی ہیں وہ جغرافی سردوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سردوں پر بھی پہرہ دینا چاہتے ہیں وہ پہرہ دینا چاہیں گے ہاں ان کے آنے کی مجھے بہت خوشی ہے بالکل خوشی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان نے کھلی چھوٹ دیا دی جائے یا کسی کو بھی کھلی چھوٹ دیا دی جائے اگر جنرل عاصم مونیر صاحب سے کوئی ایسا کام کریں گے کہ جو ہمارے لیے غلط ہوگا اس معاشرے کے لیے سوسیٹی کے لیے اس ملک کے لیے تو جناب علی میرے ویلوگ گواہ رہے میرے ویلوگ پر گواہ رہیے گا تنقید بھی کرنی تنقید ہونی چاہیے تنقید اصلاح کیلئے ہے جب خورفہ راشدین نے کہا کہ تنقید ہونی چاہیے مجھے سیدھے راستے پر رکھو تو پھر اور کون کیوں لیکن فیلوک تو ذکر کروں گا مرچوں کا تو مرچے دوستوں کو لگ رہی ہیں لوگ نراض ہو رہے ہیں تو ضرور ہونے چاہیے بھائی دیکھیں چودہ سال کی عمر میں جس نے پنٹی میں قرآن حفظ کیا تھا وہ ماں باپ کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن جو اٹھتیس سال کی عمر میں جا کے دوبارہ قرآن کے نور کو اپنے سینی میں تازہ کریں دوبارہ حفظ کریں اس کو دورائیں تو یہ ماں باپ کی خواہش نہیں ہوتی یہ اندر کی اندر کی اندر کی خواہش اور عرضی ہوتی ہے تو انجوائے کیجئے نراض نہ ہوئی ہے برداشت کر دیا کرو یار ضرور تھوڑے سب کچھ تمہاری مرضی کا یا ہماری مرضی کا ہو السلام علیکم